اسلام علیکم سیک انڈیئر آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے تعلیم میں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ان ایڈوکیشن تمام ماہرین معاشیات اس بات کے قائل ہیں کہ معاشی اور اقتصادی لحاظ سے تعلیم فائدہ منت ہے اور سب ماہرین تعلیم کو انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ضروری سرمایہ کاری سمجھتے ہیں انسانی وسائل کیا ہیں انسان جو کام کاج کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں پیسہ انویسٹ کرنا جیسے آپ کسی کارومار میں پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ فورن چھ ماہ سال بعد جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح بچے کی تعلیم پر جو پیسہ خرج کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے تعلیم میں سرمایہ کاری اور یہ سرمایہ کاری والدین بھی کرتے ہیں اور کوئی ملک اور معاشرہ بھی تعلیم میں سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے جیسے معاشرہ کیسے والدین تو کرتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کی فی پے کی ان کے سارے تعلیمی آخراجات اٹھائے اور بچے کی تعلیم میں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس امید پر کہ بچہ بڑا ہوگا وہ بہتر نوکری حاصل کرے گا اور پھر ان کا جو بڑھاپا ہے وہ اچھا گزرے گا یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے تعلیم کی صورت میں تو اسی طرح معاشرے بھی سکول قائم کرتے ہیں کالجز یونیورسٹیاں پھر سلیبس بنائے جاتے ہیں ٹیچرز ہیں سکولوں کالجوں میں دی جانے والی سہولیات ہیں وہ سب پیسہ جو تعلیم کی مد میں حکومت جو ہے وہ خرچ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی لیے کہ پھر جو اس کی نئی نسلیں ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد مختلف میدان میں جو ہے وہ مہارت رکھیں گی اور پھر آکے اپنے اپنے شعبے میں مزید جو ہے وہ ترقی کرنے کا باعث بنے گی اس لیے تعلیم میں سرمایہ کاری جو ہے وہ آج کل بہت ضروری سمجھی جاتی ہے کیونکہ تعلیم ہی کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے انسانی وسائل اور بنیادی دھانچہ فراہم کرتی ہے جیسے پڑھے لکھے افراد ہوں گے تو ہی تعلیم سنت تجارت بینکنگ میڈیسن کوئی بھی شعبہ ہوگا اس کو کامیابی سے چلانے کے ذمہ دا پڑھے لکھے افراد ہی ہوں گے اور اگر ان سب شعبوں میں پڑھے لکھے افراد زیادہ ہوں گے تو ملک مجموعی طور پر ملک کی جو معیشت ہے سیاست ہے ثقافت ہے وہ ترقی کرتی ہے تو کسی بھی ملک کے جس قدر افراد تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس ملک کا بنیادی دھانچہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور وہ ملک بھی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اچھا پہلے کیا خیال کیا جاتا تھا کہ ملکی ترقی کے لیے انسانی وسائل کی نسبت مادی وسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جن علاقوں میں مادی وسائل زیادہ ہیں وہ زیادہ ترقی کریں گے جیسے زمین پانی ہے اس کے بغیر ذرائی ترقی ممکن نہیں مادنیات کے بغیر سنتی ترقی مشکل ہے لیکن آج کے جدید دور میں یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے انسانی وسائل کیا ہیں انسان اور قدرتی وسائل مادی وسائل کیا ہیں یہ زمین سے نکلنے والی جتنی بھی مادنیات ہیں اور اچھا ذرائی زمین کا ہونا ہے اور پانی کا ہونا ہے لیکن آج کیسے یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے آپ جاپان کو دیکھیں ترقی یافتہ ممالک اول صفح میں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے کوئلہ لوہہ تیل کوئی ایسی مادنیات نہیں ہے لیکن دنیا کے انتہائی سنتی اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے وجہ کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے انسانی وسائل پر توجہ دی ہے انہوں نے اپنی تعلیم کو سائنس، ٹیکنالوجی، سکلز اپنی نوجوان نسل کو سکھانے کی کوشش کی ہے آپ جاپانی گاڑیاں آپ دیکھیں دنیا بھر میں بہترین تصور کی جاتی ہیں اسی طرح اور ٹیکنالوجی میں بھی دیکھیں جاپان بہت آگے نظر آتا ہے کہ اس کی چیزیں جو ہے وہ الیکٹرونکس کی بہت ساری جاپانی مسنوات سے پڑی ہوئی ہیں تو انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ظاہر ہے تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ جاپان کی حکومت نے تعلیم پر پیسہ لگایا اور آج وہ ترقی آفتہ ممالک میں ہے اسی طرح سویزرلینڈ چھوٹا سا پہاڑی ملک ہے اس کے پاس بھی کوئی خوابل ذکر مادی وسائل نہیں ہے لیکن آج وہ دنیا بھر میں گھڑیوں کی سنت بینکنگ اور دواسازی یہ تین نمائی چیزیں ہیں بینکنگ یعنی سویس بینکس کا نام سنا ہوگا جس میں ہم پڑھتے رہتے ہیں ہمارے سیاستدان بھی سویس بینک میں وہ اتنے حساسوں کے مالک ہیں اسی طرح گھڑیوں کی سنت سویس گھڑیاں مہنگی ترین گھڑیاں وہ دنیا میں سمجھی جاتی ہیں اور دواسازی میڈیسن کی کمپنیوں میں بھی سویزر لینڈ جو ہے وہ بہت آگے تو یہ بھی کس لیے کہ انہوں نے بھی تعلیم میں ایسی انویسٹمنٹ کی ہے کہ ایسے مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ لوگ اپنی سکلز کی بنا پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ مترقی آفتہ ممالک میں شامل ہیں اس کے برقص اگر آپ دیکھ لیں عرب کے بہت سارے ممالک ہیں جو قدرتی وسائل سے مالہ بال ہے خاص طور پر تیل ہے اور بھی مادنیات ان کے پاس ہیں لیکن پھر بھی ان ترقی آفتہ ممالک کی نسبت جو ہے وہ بسماندہ ہیں کیوں کیونکہ ان کے ہاں جو مقامی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان ضروری مہارتوں کے قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے اس تیل ہے اگر تیل مل جائے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی ملک کے پاس تیل ہے تو وہ خود بخود نکل گیا اور پہنچ گیا اب اس تیل کو آم آبادی تک پہنچانے کے لیے پہلے تو اس کو ڈھونڈنا پھر اس وہ مشینری کا ہونا وہ ماہر لوگوں کا ہونا کہ کس جگہ سے وہ تیل دریافت کر سکتے ہیں پھر اس آئل ریفائنری بنائی جاتی ہیں جہاں اس تیل کو صاف کیا جاتا ہے پھر اس تیل کو مہیا کرنے کے لیے شہری علاقوں میں پہنچانا کیسے ہے تو یہ سب ایک سب کے سب جو ہے وہ سکل پر مبنی کام ہیں تو چونکہ مقامی لوگ جو ہے وہ ان ضروری مہارتوں سے عادی ہیں اس لیے انہیں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے ایسے تمام ترقیاتی اور تعمیراتی کاموں کے لیے باہر کے ممالک سے جو تربیت یا افتہ افرادی قوت ہے اس کو بلوانا پڑتا ہے وہ آ کے جب آپ کے ملک میں وہ خدائی کریں گے وہ سارا کچھ کریں گے ایک تو وہ بہت زیادہ ضروری مبادلہ ان کی تنہاؤں اس کی صورت میں نکل جائے گا اور دوسرا جس طرح آپ کے اپنے ملک میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے شہری جس جذبے سے کام کر سکتے ہیں وہ اس سے آ رہی ہوں گے تو اسی لیے جو ہے وہ وہ ممالک ابھی بھی یہ جاپان اور سویزر لینڈ سے بہت پیچھے ہیں اور تعلیم کی آفتہ افرادی قوت بغیر انسانی وسائل سے نافائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو انسان ہے اس کو بھی تعلیم کے ذریعے ہی ترقی دی جا سکتی ہے یعنی تعلیم ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو ایسی مہارتیں سکھاتی ہے جو ملکی معیشوت کو بہتر بھی بناتی ہیں اور انہیں ترقی بھی دیتی ہیں تو اس لیے اگر کہا جائے کہ آج کے دور میں سب سے اہم سرمایہ کاری ہی کوئی فرد ہے یا معاشرہ تعلیمی سرمایہ کاری کو سمجھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے لیکن ہم دیکھیں اگر پاکستان کے لحاظ سے تو ابھی بھی ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے جو معاشرتی دھانچہ ہے ہمارا وہ ابھی بھی معاشی ترقی کے لیے ہمیں ضروری بنیاد فراہم نہیں کر پا رہا اگر ملکی معیشوت کو مالی حالت کو بہتر بنانا ہے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ملک میں معاشرتی نسلی علاقائی اور مذہبی ہم آنگی ہو اور یہ سب کون سے کہاتا ہے تعلیم آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تعلیم کم ہیں جس کی وجہ سے مذہبی لحاظ سے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں فرقہ پرستی کے حوالے سے ہم فوراں ایک دوسرے پر کافر ہونے کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے اور پرکتے نہیں علاقائی ہے علاقوں کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں تو یہ سب تب ہی ممکن ہے جب ان افراد کو تعلیم دی جائے تو قومی سماجی اور معاشرتی ترقی کا خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور اگر جو ہے وہ تعلیم افراد میں قومی یکچہتی نہیں پیدا کر پاتی تو ظاہر ہے سماجی اور اقتصادی ترقی بھی نہیں ہو پاتی اس لیے بنیادی طور پر معاشرتی دھانچے میں تبدیلیاں لائے بغیر ہم اپنے ملک سے غربت ہے بھوک ہے بیماری ہے جہالت ہے اس کا خاتمان نہیں کر سکتے اور معاشرتی دھانچے میں تبدیلی کیسے آتی ہے لوگوں کی سوچ اور رویہ جب بدلتے اور یہ سوچ اور رویہ کب بدلیں گے جب ظاہر ہے ان کو تعلیم ملے گی تعلیم ہی جو ہے وہ ان کو مسوت رویہ جو ہے وہ ان میں پیدا کرے گی اور پھر اس طرح سے ان کے لیے معاشی طور پر بھی فائدہ مند ثابت ہوگی اب آگے آگے بات کہ تعلیم عام کیسے ہو تو ظاہر ہے عام کرنے کے لیے اس کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے کہ افراد ہیں یا اقوام ہیں تعلیم پر جتنا خرچ کریں گی اترا ہی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے یونیسکو کی سفارشیات کے مطابق یونیسکو آپ جانتے قوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کا کم از کم چار فیصد تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی سرمایہ کاری ملکی اقتصادی ترقی میں یعنی مالی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں قوام متحدہ کی تحقیقات کے مطابق جو ہے جو صحیح شرعہ خواندگی ہے ابھی بہت زیادہ نہیں ہے اگر ہم شرعہ خواندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ظاہر ہے مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اب سرمایہ کاری کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ تعلیم میں سرمایہ کاری سے لوگوں میں شرعہ خواندگی بڑھے گی جو لوگوں کی سوچ اور پھر روئیوں میں تبدیلی کا باعث ہوگی اور اسی سے پھر ملک اور معاشرے میں قومی یا تہتی کا شعور بیدار ہوگا جمہوری اقدار کو فروغ ملے گا ملک کو سیاسی استحقام تعلیم انویسٹمنٹ زیادہ کرے گا ہم خود بھی تعلیم کو پریاریٹی دیں کہ تعلیم پر پیسہ خرٹ کریں بچوں کی تعلیم اور تربیت کو سب سے ہم سمجھیں اور معاشرہ بھی جو ہے وہ اپنے قومی بجٹ میں سے حکومت بھی جو ہے وہ تعلیم پر زیادہ سے زیادہ مختص کرے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اس ترقی پذیر ملک کی صرف سے نکل کر جو ہے وہ ترقی آفتہ ممالک میں تحقیقات ان کے ہاں ہو رہی ہیں اور جتنی زیادہ لٹریٹسی ریٹ ہے اتنے ہی وہ ممالک جو ہے وہ ترقی کی صرف میں آگے کھڑے ہیں تو اس میں کچھ شارٹ قویسٹنز بھی آپ دیکھ لیں لازٹ پیراغراف میں یہی قویسٹن ہے کہ یونیسکو کی سفارشات کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو کتنا خرش کرنا چاہیے تعلیم پر تو اس کو انڈرلائن کریں یہ ایم سی کیوز کے لئے بھی ہے کہ کم از کم کتنا یونیسکو کی سفارشات کے مطابق خرش کرنا چاہیے اسی طرح تعلیمی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے نیکس کے آخری پیراغراف میں جو کہ تعلیم سرمایہ کاری سے کیا فوائد ہوتے ہیں تو کیا فوائد ہوتے ہیں یہ سرمایہ کاری سے لوگوں میں شراخوانگی بڑھے گی سوچر ہوئیوں میں تبدیلی آئے گی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کی ان میں یہ اکجہتی پیدا ہوگی ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا یہ اینڈ تک سارا اور کوئی سے دو ممالکی مثالیں لکھیں جو مادی وسائل نہ رکھنے کے باوجود ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہیں کوئی سے دو ممالکی مثالیں لکھیں جو مادی وسائل نہ رکھنے کے باوجود ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہیں جپان اور اس وزن لینڈ کی میں نے مثال دی اس کو آپ ادھر سے انڈر لائن کر لیں کہ کیوں وہ جو ہے وہ ترقی آفتہ ممالکی سف میں شامل ہے آپ اس کو اچھے سے پڑھیں یاد کریں اچھا امپورٹنٹ کوئس سینہ تعلیم میں سرمایہ کاری